موسیقی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے جس کی بدولت وہ معاشرے میں منفرد مقام رکھتا ہے ایک بہتر زندگی گزاننے کے لیے ہر انسان جد و جہد کرتا ہے تاکہ رزق حلال کما سکے اور اپنے خاندان کے لیے رہنے کا مناسب انتظام کر سکے اس ترقی یافتہ دور میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس نہ تو گھر ہے نہ کھانے پینے کا خاطر خواہ انتظام اور بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں ہم نے اکثر سرق کے کنارے یا کھلے میدانوں میں خیمے لگے دیکھے ہیں ان لوگوں کو ہم خانہ بدوش کہتے ہیں ایسا ہی ایک قبیلہ زلہ ملسی میں تھینگی کینال کے ساتھ گریڈ سٹیشن کے پاس آباد ہے جو غربت اور بنیادی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے بدحالی کی زندگی گزار رہا ہے ان کے پاس رہنے کے لیے اپنی چھٹ بھی نہیں ہے یہ خانہ بدوش خالی جگہ دیکھ کر ڈیڑے ڈال لیتے ہیں اور خیمے لگا کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں بارش ہو یا آندھی سردی ہو یا تپش والی گرمی ان کو انی خیموں میں رہنا ہوتا ہے یہ خانہ بدوش محنت مزدوری یا گلی محلوں سے کچرے سے کاغذ پٹھا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل محفوظ ہو اور اپنا گھر ہو لیکن اس مہنگائی کے دور میں ہم اپنا پیٹ تو نہیں پال سکتے گھر کہاں سے بنا سکتے ہیں ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ہم بھی پاکستانی شہری ہیں ہمارے بچوں کو بھی بنیادی سہولتیں فرہم کی جائیں اسی طور فیر کے جندگی گزارنے ہیں سانو کو با مندی تھاں دیا اسی جی گریب آدمی ہیں ساڑھے کول جگہ جو گا کوئی نہیں سی مجبور رہ گیا اسی بچیاں دی شادی کرنی تو سانو اٹھا رہے ہیں گریب آدمی ہیں سار جی کوئی جگہ نہیں ہے تو کوئی نا ساڑھے ٹکانے ہیں روڑ پاؤں کی زندگی گزار رہے ہیں لہذا بھی سانو کو جگہ دے بے حکومت ایتھے ایسی بیٹھے ہیں سانو ایتھو اٹھا رہے ہیں کامڑائی آسرہ گزہ تو کوئی لاز نہیں ہے گھر نہ ہونے اور صفائی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں اور گھر کی چھت نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ اپنے بچوں کے مستقبل پر دھیان نہیں دے پاتے اور بچپن میں ہی محنت مصدوری کے لیے کام پر چلے جاتے ہیں ان لوگوں کا مزید کہنا ہے کہ حکومت ہماری مدد کرے اور ہمیں سر چھپانے کے لیے گھر دیا جائے تاکہ ہم بھی عزت سے اپنے گھر میں رہ کر اپنے بچوں کا مستقبل سمار سکے ان خانہ بدوشوں کو ہر شہر میں آباد دکھا جا سکتا ہے زیادہ تر علاقوں میں انہیں خانہ بدوش کہا جاتا ہے موسیقی